بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ میٹھا ہے اسپیشلی بریانی اس کے ساتھ زردہ تیار کیا جاتا ہے وارال آج ہم بھی بہت ہی مزیدار سی ریسپیز بنا رہے ہیں بلکل دیسی ہیں آج ہم پیازی کریلا گوشت بنائیں گے اور ہم اس کے ساتھ تیار کرنے جا رہے ہیں آلو پالک تو بہت سارے گھروں میں تیار کی جاتی ہوگی اپنے سٹائل کے ساتھ ہم سب ہی لوگ ان دیسی ریسپیز میں کچھ نہ کچھ ٹویسٹ کرتے رہتے ہیں تو آج ہم ان کو تیار کریں گے اور یہ ہیں ہماری آج کی دونوں ریسپیز اس کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ ہے ڈیو ڈروپ اور ڈیو ڈروپ کا آج ہم یوز کرنے جارہے ہیں ٹومیٹو پیسٹ ایٹ کریں گے تاکہ جو ہمارے دونوں آج کے سالن ہیں ان کا کلر بڑا زبردست ہو جائے گا اور ہمیشہ جب بھی ہم ٹومیٹو پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں ٹائم کی بڑی وچت ہوتی ہے رمضان آنے والا ہے ضرور لے کر رکھ لیجے ڈیو ڈروپ کا یہ لوی ٹومیٹو پیسٹ تو آپ کے جتنے بھی کھانے ہیں بہت ہی جلدی اور کویک بننے والے ہیں اس کے علاوہ ان کے پکلز ہیں آلو پالک میں ہم این میں تھوڑا سا پکل ایٹ کریں گے تاکہ ایک زبردستی اس میں خٹاس آئے اور جتنی بھی سبزیاں ہیں اگر ان میں ہلکی سی خٹاس ایٹ کر دی جائے ان کا ٹیسٹ اور بھی زبردست سا ہو جاتا ہے اور ڈیو ڈروپ کا پومس آئل اس میں ہم اپنی دونوں آج کی ریسپیز تیار کریں گے بنائیں گے گوشت کیونکہ ہمارا بوائل ہو رہا ہے تو جب تک گوشت بوائل ہو رہا ہے ہم آ جاتے ہیں آلو پالک کی طرف اور اس کے جو انگریڈنٹس ہیں وہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں تاکہ جو آلو ہیں وہ تب تک گل جائیں مسالے کو ہم اچھا سا بھون لیں اور تب تک گوشت جو ہے وہ بھی ہمارا ہاپ ڈن ہو جائے گا تو آلو پالک کے لیے جو ہمیں اجزہ چاہیے آلو اور پالک کے علاوہ وہ کچھ ہیوں ہیں کہ آپ کو چاہیے ہوگا ڈیو ڈروپ کا پومس آئل تلی پیاز ہمیں چاہیے اور ہری مرچیں اس میں جائیں گی نمک زیرا پسہ دھنیا پسی لال مرچ حلدی ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لوی ٹومیٹو پیسٹ اور ایک ادھا آپ اس میں ٹاماٹر شامل کر دیجئے پالک ہمیں چاہیے ہوگی اور پالک کیونکہ بجھ جاتی ہے بہت زیادہ تو ہمیں ایک کےجی لے لیے اور جب یہ کٹے گی دھولے گی پکے گی تو بہت ہی کم ہو جاتی ہے پانی کا کانٹنٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لیفی ویجیٹیبلز بجھ کر بڑی تھوڑی سی ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ آلو کو فرائے کر لیں گے اسے ہی ہوتا ہے آلووں کا ٹیسٹ بہت اچھا زبردست ہو جاتا ہے پھر ٹاماٹر اور پیسٹ کے علاوہ جو ہمارے اجزاء ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ مسالہ اچھا سا بھن جائے پانی ایڈ کر کے آلووں کو گلا لیں گے اور جب ہم کسی بھی قسم کی خٹاس سے پہلے آلو گلائیں گے جلدی بھی گل جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ٹاماٹر ایڈ کرنے ہیں اور پالک چاپ پالک وہ ایڈ کر کے ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے تیز آج پہ جھٹ پٹ سے ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی جو ہے وہ درائے ہو جائے اور پالک کو ہم نے بہت زیادہ بلیک نہیں کرنا گرین گرین پالک رہنی چاہیے تو چلے یہاں پر سٹوو اپنا کر لیتے ہیں آن اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم نے آلووں کو زبردستہ فرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اسٹووو کو کر لیا آن ہم نے وہک یہاں پر رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا جو آئل ہے وہ گرم ہو جائے آلووں کے بہت بڑے سائز نہیں کریں گے ویسے آلو پالک میں کافی بڑے سائز کے آلو بھی ایڈ کیے جاتے ہیں تو آپ کی پسند پر ہے اس میں بھی میں یہی کہوں گی آپ کی پسند ہے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ کر لیجے لیکن ہم نہ تو بہت بڑے سائز کے کریں گے اور نہ ہی بہت چھوٹے سائز کے آلو کا سائز اگر بڑا ہو جائے تو پھر وہ گلنے میں بھی ٹائم لے گا ترمیانے سائز کے آلووں کی آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اکثر جب ہم آلو پالک بناتے ہیں اور پالک کو آلووں میں بہت زیادہ تیار کرتے ہیں تو آلو بھی گرین سے کلر کے ہو جاتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ کچھ دکھنے میں اچھا نہیں لگتا آلو جو ہے وہ آلو کی کلر میں ہی ہونا چاہیے اور پھر وہ خوبصورت بھی لگتا ہے آلو پالک بہت زیادہ تو پالک اٹ کر کے بہت زیادہ دیر تک ہم اس کو نہیں پکائیں گے چلدی سے چھٹ پٹ سے اس کے کوکنگ کریں گے تو یہاں پہ اٹ کر دیتے ہیں آلو میں آلو تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا فرائے بھی کریں اس کی آوٹر لیئر جو ہے وہ زبردستی کرسپی سی ہو جائے گی دو عدد ہمارے پاس بڑے سائز کے آلو تھے چھوٹا سائز ہے آپ تین عدد بھی لے سکتے ہیں چلیں یہ ہم نے اس میں اٹ کر دیا اور ساتھ ہی میں اس کو کر دیتی ہوں کور تاکہ اس میں تھوڑے سے آلو جائے وہ فرائے ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے کریلوں کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کریلوں کے لیے بڑا ایشو رہتا ہے کہ جو ہے وہ کریلوں کی کرواہت ہے کرواہت دور ہونی چاہیے تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے ایک تو یہ کہ آپ کریلوں کو چھل لیجے چھل لینے کے بعد آپ کریلوں کو فریز کر دیں فریز کر لیجے اور پھر اس کے بعد جب وہ فریز ہو جائیں گے آپ ان کو نکالیں گے اس کا پانی بہت ایزی لی آپ سکویز کر لیں گے اور جیسے اس کا پانی نکلے گا اس کی کرواہت بھی نکل جائے گی یہ سب سے آسان طریقہ ہے کریلوں کی کرواہت نکالنے کا اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ نے انسٹنٹ پکانا ہے فریزر میں نہیں رکھنا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو نمک لگا کے رکھ دیجئے چھیلیں اور اس کے بعد آپ اس کے سلائسز کر لیجئے نمک لگا کے رکھ لیجئے اور آپ نے اچھے سے اس کو سکویز کر لینا ہے جب آپ اسے سکویز کریں گے اگین پانی کے ساتھ اس کی کرواہت نکل جائے گی اور اس کے بعد آپ جس بھی ریسپی میں اسے پکانا چاہتے ہیں ضرور پکائیں بہت زیادہ اگر ہم شوربے والے کھانے میں کریلا یوز کرتے ہیں تو بھی کرواہت بہت زیادہ دیتا ہے تو بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو فرائے کریں اور جس بھی ریسپی میں ایٹ کر رہے ہیں چنہ دال کریلا ہے یہاں گوشت کریلا ہے تمام چیزیں کو کر لیں ریڈی کر لیں اور اس کے اوپر آپ نے وہ فرائے کریلا ایٹ کر کے آپ اس کو سرف کر دیں تو کریلا اتنا کرواہ بھی نہیں ہوگا ایسے کہتے ہیں کہ کریلوں کی کرواہت میں بھی بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے یقیناً اگر ان کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ ایشو رہتا ہے کہ بھائی اتنے کروے کریلے کون کھائے گا کچھ تو کرواہت نکال دیں بہت آسان سا طریقہ آپ ضرور نمک لگا کے رکھ دیں اچھا یہاں پر ہم نے کریلوں کو چھل لیا ہے چھل لینے کے بعد ان کے سلائس کر لیا ہے اگر آپ کو ان کے بیچ نہیں اچھے لگتے آپ ان کو نکال دیجئے لیکن میں نے ان کو اسے سلائس کر لیا ہے اور اب میں ان کو کر لوں گی فرائے تو یہاں پر جہاں پر ہمارے آلو پک رہے ہیں تو کیوں نہ کریلوں کو فرائے کر لیا جائے تو یہاں پر ہم ایک ادد فائنگ پین لے لیتے اور اس میں میں ایڈ کروں گی ٹیو ڈراب کا پومیس آئل اور اس میں رکھ دیتے ہیں کریلوں کو فرائے ہونے کے لیے فاکہ اچھے سے سافٹ بھی ہو جائیں گے کریلوں کا کوکنگ ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا اور جتنی دیر میں ہم اس کو فرائے کریں گے وہ پک بھی جائیں گے پھر ہم صرف لاسٹ میں ایڈ کریں گے جب ہم گوشت کے ساتھ اچھا سا اس کو بھون لیں گے تو پھر ہم نے اس میں لاسٹ میں فرائے ہوئے ہوئے کریلے ایڈ کر دینے یہ آگئے جناب ہمارے پاس کریلے اور تھوڑا سا اسٹر کرتے جاتے ہیں آلووں کو فور سے یہ کرسپی ہو جائیں گے چاروں طرف سے اس کے بعد ہم اس میں دوسرے مسالے ایڈ کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چھلے ہوئے اور سلائس ہوئے وے کریلے کریلے اور پیاس کی سبزی بہت اچھی بنتی ہے کریلوں کو کیمے کے ساتھ بنایا جاتا ہے وہ بھی کریلے جو ہے وہ بہت ہی زبردست سے لگتے ہیں اور سبزیاں ساری ہی بڑی اچھی ہوتی ہیں اپنے حساب سے اپنی فیملی کو دیکھتے ہوئے جس طرح ان لوگ کو ٹیسٹ اچھا لگتا ہے ویسے تیار کریں بنائیں چلیں آدھی مقدار کریلوں کی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ فرائے ہونا شروع ہو جائیں اور بریک کا ٹائم ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو آلو پالک میں کچھ اور ہم مسالے ایڈ کریں گے مسالے کو بھونیں گے کریلے ہمارے یہاں پر فرائے ہو رہے ہیں گوشت ہمارا گل رہا ہے تو ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد یہاں پر کریلے جو ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں اور یہاں پر آلو کو بھی ہم فرائے کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ سے گولڈن ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ اور کچھ پسے وے مسالے ہیں جو ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں زیرہ تاکہ وہ تھوڑا سا کڑکڑانا بھی شروع ہو جائے تقریباً ایک ٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور اس کے ساتھ کچھ مسالے ایڈ کریں گے اور اگین ہم نے آلو کو پکنے دینا ہے اس وقت تک جب تک کے لیے یہ مکمل طور پر ڈن نہیں ہو جاتے تو چلیں اس میں اب شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا پانی تقریباً وان فورتھ کپ اور اس میں شامل کریں گے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ یہ چلا گیا اس میں ایک ٹی بل سپون لیسن اور ادھرک کا پیسٹ ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے نمک اسے پالک میں نیچرلی سالٹ ہوتا ہے تو نمک تھوڑا سا حضب زائقہ سے آپ نے کم رکھنا ہے دھنیا پاوڈر لال مرچی اور ساتھی ہم نے ایڈ کر دیا حلدی پاوڈر اور اگین ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اتنی دیر تک کے لیے کہ یہ آلو جو ہیں سپیشلی اچھے سے گل نہیں جاتے تو میں ان کو یہاں پہ کور کر دیتی ہوں اور آ جاتے ہیں کریلوں کی طرف اور یہ والے کریلے جو ہیں ہمارے فرائے ہو گئے ہیں تو ان کو ہم نے نکال لینا ہے اور جو رہ گئے ہیں ان کو اب ہم یہاں پر فرائے کر لیتے ہیں کیونکہ آج بننے جا رہا ہے پیازی کریلا گوشت اور اس کے ساتھی ہم بنانے جا رہے ہیں آلو پالک تو ایک ادد پلیٹر لے لیتے ہیں یہ ہیں اور ان کو نکال لیتے ہیں کریلوں کو آپ فرائے کر کے رکھ بھی سکتی ہیں ایک دن پہلے فرائے کر کے رکھ لیجے ویسے کریلے بلکل ایس ایس جیسے یہ فرائے ہوئے میں کرسپی سے بہت ہی مزیدار سے لگتے ہیں ابھی درائے کر کے دیکھئے گا اور تھوڑا سا آپ اس پر لیمن جوس ایڈ کر دیجے کچھ چاٹ مسالہ شامل کر دیجے اور اس کو ایسے ہی آپ لے لیجے بہت ہی مزیدار سے لگتے ہیں چلیں ہم نے یہاں نکال لیا اور پومس آئل میں ہم نے ان کو کر لیا تھا اور جب ہم گوشت کو بھونیں گے اور پکائیں گے تو ہم اسی آئل کا استعمال کریں گے تاکہ کریلوں کی جو زبردستی خوشبو ہے وہ بھی ہمارے سالد میں آ جائے یہاں پر ہم گوشت کو بوائل کر رہے ہیں ویسے چکن میں سبزیاں اتنی اچھی نہیں جاتیں جتنی اچھی وہ ماتن یا بیف میں لگتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے اس میں بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنا لیجے چلیں یہاں پر میں نے ایٹ کر دیئے پکیا ہمارے یہ جو کریلے ہیں یہ ہم نے شامل کر دیئے کسی بھی لیفی ویجیٹیبلز کو یا پالک کو دھونے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ ان کو دھیڑ سارے پانی میں ڈپ کر دیجئے جتنی بھی مٹی ہوگی وہ نیچے بیٹھ جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اوپر سے وہ لیفی ویجیٹیبلز یا پالک اٹھا کر اس کو آپ نتھار لیجے دو سے تین دفعہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پتوں والی سبزیوں دھونا کافی مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور اس میں مٹی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے تو ڈپ کر کے رکھ لیجے ساری مٹی نیچے بیٹھ جائے گی اس کے بعد آپ اس کو نکالیں ایک سے دو مرتبہ نتھار لیں بلکل ساپ ستھری سی جو ویجیٹیبلز ہے وہ آجائے گی آپ کے پاس یہاں پر آلو کو بھی چیک کرتے چلتے ہیں اتنے امت گلا لیجے گا کہ جب ہم اس میں تماتر اور پیسٹ ایڈ کر کے ہم اس کو بھونے تو آلو جو ہیں وہ بلکل ہی سوفت ہو جائیں تو اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں تماتر ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھری شامل کریں گے لوی ٹومیٹو پیسٹ تو اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں ایک عدد تماتر اور کلر کے لیے ہم ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کریں گے جو کہ بہت ہی زبردستہ اس کا ٹیکسچر ہے خالص ٹومیٹروں کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانے منٹوں میں کم وقت میں تیار ہو جائیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس پیسٹ کو اور اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ ہمارا ٹومیٹو پیسٹ اور اگر آپ میجر کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا ٹومیٹو پیسٹ کتنے ٹومیٹر کے برابر ہے تو اگر ایک ٹومیٹر کے برابر ہوتا ہے ہمارا ایک ٹی سپون بھراواگر ہے تو اس حساب سے آپ میجر بھی کر سکتے ہیں اچھلے تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں مسالے ہم اس میں تمام ایڈ کر چکے ہیں جیسے ہی آلو گل جائیں گے تو پھر میں اس میں پالک ایڈ کر کے تیز آنچ پر جھٹ پٹ سے اس کو پکا لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پیاز جو کہ سرخ موجود ہے ورنہ آپ سب سے پہلا سٹیپ یہ کیجئے گا کہ پیاز کو سرخ کر کے نکال لیں ربزانوں کی آمد آمد ہے پیاز کو ضرور سرخ کر کے رکھ لیجئے ہمارے جتنے بھی دیسی کھانے ہیں ہم ان میں پیاز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یقین کیجئے جب پیاز آپ کے پاس پرائے ہوئی ہوگی تو آپ اپنے کھانے بہت منٹوں میں بنا لیں گی تو چلیں اب اس کو دوبارہ سے ہم کر دیتے ہیں کور اور یہاں کریلوں کو نکال لیتے ہیں جیسے ہمارا کریلوں کا کام ختم ہوگا تو پھر ہم اس کا مسالہ بھوننے کی طرف آئیں گے لیکن میں اجزاء بھی آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں کہ گوشت اور کریلے کے علاوہ آپ کو یہاں پر چاہیے ہوگی پیاز اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں ہری مرچے ہیں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے ٹماٹر اس میں جائیں گے لوئی ٹمیٹو پیسٹ ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ایٹ کریں گے فنش کریں گے اس کو ہری دھنیے کے ساتھ اور حلدی دھنیاں لال مرچوں کا پاوڈر نمک اس میں جائے گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق چلیں یہ والے کرے لے بھی اب ہم نکال لیتے ہیں اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں بہت زیادہ چپس کی طرح آپ نے ان کو کڑک نہیں کرنا سوفٹ رہے اور لائٹ سا ان کا جو کلر ہے وہ گولڈن ہو جائے that's it چلیں جی ہم نے نکال لیے میں نے ان کے بیج بھی کی فرائے کر لیے ہیں بعض گھرانوں میں تو بہت پسند کیے جاتے ہیں نہیں اچھے لگتے ہیں آپ ان کو بالکل اومٹ کر سکتے ہیں تو چلیں جی یہ فرائے ہو گئے اب ان کو رکھ لیتے ہیں ایک طرف اور اب یہاں پر مسالہ بھون لیتے ہیں تاکہ اس میں پالک اٹ کریں اور اسی بریک میں ہم اپنے یہ والی جو ریسپی اس کو دن کر لیتے ہیں دو سے تین میں اٹ کر دوں گی ہری مرچیں بریک پر جانے کا ٹائم ہے تو ایسا کرتے ہیں ہری مرچیں اٹ کرتے ہیں اور اس کو میں تھوڑی سی دیر کے لیے کور کر کے پکا آتی ہوں آپ جلدی سے بریک لے کر آئیے بریک سے جب آپ مباپس آئیں گے تو اس میں پالک اٹ کر کے اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے اور آ جائیں گے کریلا گوشت کی طرف جس کے کریلے فرائے ہو چکے ہیں مسالہ بنائیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھی رہنا ہے اسٹے ٹیون دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اور اب ہم نے کیا کرنا ہے آلو پالک کو اب ہم فننش کریں گے تمام مسالے ہم اس میں اٹ کر چکے تھے اور مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھن بھی چکا ہے تو اب میں اس کی آنچ کو تیز کرتی ہوں اور اس میں اٹ کر دیتا ہوں پالک اس کے بعد ہم آ جائیں گے اپنے کریلے اور گوشت کی طرف تو یہ آپ نے باریک چاپ کر لینی ہے اچھا بعض گھرانوں میں نہیں پسند کی جاتی تو آپ اس کو آلو نکال کی اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پیس لیجے میرے حساب سے تو آپ اس کو باریک چاپ کریں اس کو میں ہٹا کے کر دیتی ہوں اس طرف چاپ اس کو ہم بڑے والے سٹوف پر لے کر آ جائیں اور ابھی یہ جو اتنی ڈھیر ساری پالک لگ رہی ہے فوراں سے ہماری جو ہے وہ بچ جائے گی اس کو لے کر آتے ہیں اس طرف سٹوف تھوڑا سا اس کو پکنے دیتے ہیں جیسے ہی یہ بچتی ہے تو پھر ہم اس کو اسٹر کرنا بھی شروع کرتے ہیں اچھا پیازی کرے لے گوشت کے لیے ہم نے لے لیا ہے سیم آئل جس میں ہم نے کریلوں کو فرائے کیا تھا اس کو لے کر رکھ لیتے ہیں یہاں اس ٹوف پر اور اس میں ہم اٹ کریں گے تھوڑا سا ثابت سفید زیرہ اور اس کے بعد لیسان ادرک کا پیسٹ پیسے ہوئے مسالے ٹاماتر اور لوی ٹومیٹو پیسٹ تو اس میں میں شامل کر دیتی ہوں ثابت سفید زیرہ تھوڑا سا اس کو کڑکڑانے دیتے ہیں کسی قسم کے کوئی پانی کی ضرورت نہیں ہے پالک کا اپنا پانی ہے اور پالک کو کیا گلانا جناب صرف اس کو ہم نے شرنک کرنا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھے سے شرنک ہو جائے جیسی زیرے کے خوشپو آنے شروع ہو جائے گی اس میں لیسان ادرک کا پیسٹ شامل کر کے میں اس میں گوشت ایٹ کر دوں گی اور اس کی جو ہمارے پاس یخنی ہیں اس کو بھی یوز کر لیں گی کیونکہ جب بھی ہم گوشت کو وایل کرتے ہیں تو اس کا جتنا بھی فلیور ہوتا ہے وہ یخنی میں آ جاتا ہے اس کو ضرور استعمال کریں جلے یہاں پر ایٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور ساتھ ہی لہسن اور ادرک کا پیسٹ پالک کو بھی ہم اسٹر کرتے جائیں گے جیسے ہی یہ شرنک ہو جاتی ہے بس ہم نے اس کو اتار لینا ہے بلکل بھی آپ نے اس کو اوورکک نہیں کرنا پالک جنہیں اب اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ یخنی اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے کچھ مسالے نمک حض بے ضرورت اس میں جائے گا لال مرچوں کا پاوڈر دھنیا پاوڈر اور ہم نے ایٹ کر دینا ہے حلدی یہ تمام چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کر دی ایک عدد اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں ٹماٹر اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی دو ٹیبل سپون لوی ٹومیٹو پیسٹ غزل ہے کراچی سے غزل سے بات کریں گے ہلو غزل اسلام علیکم علیکم السلام آپ داپی کیا ہے میں بلکل ٹھیک 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 ہوں غزل آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک 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 آپ بڑے مجھے دار کسی کی ریسپیز بنا رہی ہیں بہت دل جا رہا تھا اور ایک ہفتے سے میں ٹرائے کر رہی ہوں جس دن سے آپ نے پیزا بنایا بس اس دن سے مجھے بس مجھے کال کرنی ہے آپ سے بات کرنی ہے اور جبر در پھوٹنگ کرتی آپ آپ کی کال مل چکی ہے کیا کیا سوچا تھا کال ملے گی یہ کہوں گی کیا کہوں گی ایک تو آپ کی ڈریسنگ اور آپ کی سپیکنگ سٹائل بہت زبر جسٹ ہے اور کوکنگ تو ماشاء اللہ بس یہ کہ میں ایک سو دو بلکل پارے ہو جاتی ہوں آپ کی کوکنگ دیکھنے کے لیے چلے بہت شکریہ کوئی فرمائش کرنا چاہتی ہیں فرمائش تو ایس ایس کوئی بھی نہیں کوئی کوئی سوال نہیں ہے آج کا کوئی سوال نہیں ہے آج آج بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مسالہ ٹی وی دیکھتی ہیں پسند کرتی ہیں بہت بہت آپ کا شکریہ اور ایسا ہی دیکھتی رہی ہے اچھے اچھے مزے مزے کے کھانے بناتی رہی ہے تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہاں بھئی ہماری جو محنت ہے وہ وصول ہو جاتی ہے آپ خر بیٹھے چیزوں کو دیکھتے ہیں بناتے ہیں یہاں پر ہم نے ایڈ کیا لوئی چومیٹو پیسٹ اور اس کے ڈالتے ہی جناب ہمارے کھانے کا کلر جو وہ بہت ہی زیادہ زوردستہ ہو گیا ساتھ ہی دو ادد چاپ چماتر تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپل سا اس کو بھون لیں گے اور لاسٹ میں ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے سرخ پیاز اور سرخ ہوئے جو ہم نے ٹائے کر لئے تھے کرے لے اوائل مجھے اس میں تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو ہم ٹیو ڈڈراب کا پومس اوائل اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتے ہیں چلی یہ چلا گیا کچھ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہری مرچیں پانی کے جب ہمیں نیٹ ہوگی تو ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کی یخنی چلیں اس میں کچھ ہری مرچیں چلی گئیں اور اب ہم نے سمپل سا اس کو بھون لینا ہے تاکہ گوشت کا فلیور مسالے میں تمام چیزیں جائیں وہ بہت اچھے سے رچ بس جائیں آلو پالک میں نمک آپ ہلکا سا کم رکھئے گا کافی سالٹی ہوتی ہے پالک تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا آلو پالک جو ہے وہ نمک میں تیز ہو جائے چلیں اب میں نے اس کی آنچ کو کر دینا ہے بند اور سمپل اس کو کور کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کسی بھی خوبصورت سے پلیٹر میں نکال کے آپ نے اس کو سرف کر دینا ہے یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا اور بھونتے روکھا روکھا ہی بنائیں گے اور لاسٹ میں دونوں چیزیں ایٹ کر کے سمپل سا سرف کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ ہے چو آخر میں اس میں جائے گا دھیر سارا ہرا دھنیا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ ہمارا پیازی کریلا گوشت جو ہے یہ بھی کل تیار ہو جائے گا اور جلدی اس لیے تیار ہو گیا گوشت ہمارے پاس بوائل تھا رمضانوں میں سپیشلی ضرور میں آپ سے کہوں گی اگر آپ گوشت مگا کے رکھنے کی عادی ہیں تو اس کو بوائل کیجئے پیکٹس بنا کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کا کھانا جو ہے وہ بہت ہی جلدی منٹوں میں تیار ہو جائے پیسٹ ضرور لے کر رکھ لیجئے یا بنا کے آپ نے رکھ لینا ہے پیاس کو سرخ کر کر ضرور رکھ لیجئے یہ وہ سارے کام ہیں جن میں دھیر سارا وقت جو ہے وہ ہمارا سرف ہوتا ہے چلی اس میں میں اٹ کرنے جا رہی ہوں یہ جو ہماری یخنی تھی تاکہ یہ یوٹلائز بھی ہو جائے اور اب ہم تھوڑا سا اس کو اس میں کوک بھی کر لیں گی نمک اور میرچ آپ اس اسٹیج پہ اس کا چیک کر سکتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں ہرا دھنیاں چاپ کر لیتے ہیں کریلوں کو ہم فرائے کر چکے ہیں اور پیاس بھی ہمارے پاس سرخ ہے اب جو ہمارا بریک ہوگا ریکے بریک ہوگا کوئی بھی چیز رہ جاتی ہے آپ نے بہت اچھے سے دیکھنا ہے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اور اگر پھر بھی نہیں کر پاتے ہیں یا آپ کو نہیں اچھا لگتا دیکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے ہمارے پیچ پہ ضرور جائیں وہاں پہ ریسپیز کو اپلوٹ کیا جاتا ہے وہاں آپ ہماری ریسپیز کو شیئر کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں چلیں اتنی دیر تک پکائیں گے کہ یہ تھوڑا سا ڈرائ ہو جائے اور بریک کا ہمارے پاس ٹائم ہے بریک سے واپس آتے ہیں فنش کرتے ہیں پیازی کریلا گوشت کو آپ نے کہی نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھتا سا بریک ویلکم بیک پاپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پر جو ہمارا آلو پالک ہے اس کو ہم نکال کے سرف کر دیتے ہیں اور گوشت کو ہم نے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑا سا یہ بھن رہا ہے اور اس کے بعد پساوا گرب مسالہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ کرے لے اور پیاز ایٹ کر کے ہم اس کو سمپل سا سرف کر دیں گے گھر میں جو ہمارے پھلکیں تیار کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ دونوں ریسپیز بہت اچھی لگیں گی اور آلو پالک جس میں آلو بلکل بھی گرین کلر کے نہیں ہیں اور پالک کو آپ نے بہت زیادہ نہیں بنانا کہ وہ بلکل ڈارک بلیک سے کلر کی ہو جائے شلیم یہ نکال کے ہم نے سرف کر دیا لوی ٹومیٹو پیسٹ ہم نے ایٹ کیا ہے آج دونوں اپنی ریسپیز میں چلے سائٹز اس کی تھوڑی سی کلین کر دیتے ہیں آئرن ملتا ہے آپ کو پالک سے اسپیشلی جن لوگوں کو ہیمو گلوبین کی کمی بتائی جاتی ہے خاص طور پر فیمیلز میں اکثر رہتی ہے ان کو چاہیے ضرور پالک کا استعمال کریں اور تمام ہی سبزیاں لینی چاہیے لیکن پالک تو ضرور لیں ویکلی لیں ورنہ پندرہ دن میں ضرور لیں اور تقریباً سارا سال پالک جو ہے وہ اویلیبل بھی رہتی ہے تو ضرور اس چیز کا اپنے فائدہ اٹھانا ہے اور لوگ اس کا پانی بھی پینا پسند کرتے ہیں کہ بار بار سبزی نہیں کھائی جاتی ہے تو آپ نے اس کا پانی لے لینا ہے اور اس سے بھی آئرن کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو چلیں یہاں پر آنچ کو تھوڑا سا تیز کرتے ہیں اور اس کو میں بھون لیتی ہوں اس کے بعد اس کو نکال لیتے ہیں سرف کرتے ہیں پساوا گرم مسالہ اس میں میں شامل کرنے جا رہے ہوں ایک ٹی سپون اور کچھ ہرا دھنیا اسے سٹیج پہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور کچھ کے ساتھ ہم اس کو فنش کر لیں گے شاید ہی کوئی ایسا انگریڈنٹ ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو اور آپ اس کو بلکل ٹرائے کر سکتے ہیں کریلے بھی بلکل کروے نہیں ہیں کریلوں کو جب ریف ٹرائے کرتے ہیں تو بھی ان کی کرواہت نکل جاتی ہے حالکہ ان کو میں نے نمک لگا کر بھی نہیں رکھا ہے لیکن پھر بھی کریلے جو ہیں وہ بلکل بھی کروے نہیں ہیں چلیں اب جیسے اس کا آئل سائیڈ میں آنا شروع ہوتا ہے بس ہم اس کو نکال لیں گے ہلکی سی گریوی کے ساتھ بہت زیادہ پانی تو بلکل بھی ایڈ نہیں کیا لیکن کیونکہ ٹومیٹو پیسٹ ہے ٹاماٹر ہے اس کی ایک زبردستی جو گریوی ہے وہ تیار ہو چکی ہے کریلے ایڈ کر کے ہم اس کو بلکل بھی نہیں پکائیں گے صرف لاسٹ میں میں سرونگ ڈش میں نکال کے اس کے اوپر کریلے ایڈ کروں گی تاکہ وہ جو کرسپی ہیں وہ ایز ایز ہی رہیں چلیں جی یہ ہو چکا ہے اس کی آنچ کو کر دیتے ہیں بند اور اب اس کو نکال لیتے ہیں سرونگ پلیٹر میں یہ مجھے چھوٹا لگ رہا ہے ہم اس سے بڑا والا لے لیتے ہیں تھوڑا سا پھیلاوا اس پہ پہلے ہم یہ گوش نکالیں گے پھر پیاز اور پھر کرے لے تھوڑا سہارا دھنیا ایڈ کریں گے اب جو ہمارا بریک ہے وہ ریک ہے بریک ہوگا کوئی بھی چیز رہ گئی ہے آپ اس کو نوڈ ڈاؤن کر لیجے اور میں سرف کرتی ہوں پیازی کرے لاغ گوشت تو ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی 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 ایک پین میں تیل گرم کر کے درمیانی آج پر آلو ڈال کے فرائے کریں پھر اس میں پیاز ہری مرچیں آدھرک لہسن اور مسالے ڈال کے پکائیں اب چمچہ چلاتے ہوئے آدھا کپ پانی ڈالیں اور چوپ ٹیمارٹر ڈال کے اوبال لیں پھر اسے ڈھک کر دس منٹ دم دیں آلو گل جائیں تو پالک شامل کر کے پکائیں اور گرم سرف کر دیں پیازی کریلا گوشت اجزا کریلے ایک کلو نمک ہسپ زائقہ ابلہ مٹن آدھا کلو تیل آدھا کپ پیاز سلائز دو کپ ٹیمارٹر چوپ تین ادد ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ اگرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ پیازی لال مرچ champions پیازی اگرم مسالہ ڈال کر 4 سے 5 منٹ پکائیں پھر اس میں ابلہ مٹن شامل کر کے مکس کریں اور 3 منٹ پکا لیں آخر میں کریلے اور ہری مرچیں ڈال کے مکس کریں اور ہرے دھنیا سے گانش کر کے سرف کر دیں موسیقی 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 ویک کے ساتھ ویکنڈ بہت اچھے سے سپینڈ کیجئے گا جو چیزیں آپ کو ریلیکس کرتی ہیں وہ ضرور کریں اچھا اچھا کھائیں مزیدار سے کھانے بنائیں اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ مزید ٹیمٹنگ ریسیپیز کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسیپیز